جامعہ تعلیم القرآن والحدیث لِل بنات مسجد قدس عالم کی روڑ دے قریب بی بیاندہ پروگرام ہر منگل صبح نو بجے تو بارہ بجے تک انشاءاللہ ہویا کرے گا خواتین کے اپیل ہے کہ اتھے پہنچے کر آئندہ جمعت المبارک انشاءاللہ الرحمن رمضان المبارک دے اندر آئے اللہ خیر خیر دا وقت لے آئے انتظامیاں دی طرفوں اعلانے کے باروں اون والے احباب جماعت اپنیاں موٹر سیکلہ شاکورٹی دے نکتہ نظر نال انہوں سامنے رکھے جیڑی جگہ مقرر کیتی ہے سٹینڈ بنایا ہے اُتھے اپنیاں موٹر سیکلہ کھڑیاں کرو تاکہ انتظامیاں نہ تعابن ہو سکے اور اون والے احباب بھی پریشانی تو بچ سکا اسے طرح ضروری اور اہم اعلان ہے کہ تسیح حضرات یقیناً اس بات تو واقف ہو کہ رمضان المبارک تو پہلا جڑا خطبہ جمعہ اندر ہے رمضان المبارک دے اندر مسجد واسطے جملہ انتظامات واسطے چار جمعہ جڑے اندرے ہونا دا خطبہ جمعہ چندے دا اعلان دا اور اس تو پہلا جڑا جمعہ یعنی آج جے توڑا ہی ادارہ توڑی جماعت دا جامعہ ربانیہ اللہ دی توفیق نال ہر سال تسیح حضرات جس محبت جس پیار دا مظہرہ فرمان دے ہو ماشاءاللہ ساڑے محترم حاجی نظیر آمد کریانے والے مرہوم اونا دلخت جگر اونا دو ہزار رپیہ تعاون فرمائے اللہ اندہ تعاون قبول فرمائے تو اس کے دارے واسطے ہر سال تسیح حضرات شوق زوق نال تعاون فرمان دے ہو میری آج جو بھی توڑے کے اپیل ہے حالات بھی توڑے سامنے مہنگائی توڑے سامنے ایک کاردہ خرچہ چلان واسطے کافی مسائل پیدا ہوں دے جبکہ ایک ادارہ دے اندر جتے پنجاز سٹھ بچے پڑھ دے ہون اونا دے جملہ اخراجات انتظامیہ جامعہ دے ذمہ ہوں دے اس واسطے میری اپیل ہے کہ سارے دوست اٹھو جنہ ہو سکتا ہے زیادہ تو زیادہ اللہ دی توفیق نال تعاون فرماؤ اللہ توڑا تعاون اپنے دربار اندر قبول فرمائے اٹھو ماشاء اللہ کوئی دوست حیثہ پانتو بغیر نہیں جانا چاہیدہ توڑے تعاون اور توڑی محبت نال اللہ دی توفیق نال اس سلسلے جاری ہو ساری نے سارے دوست اٹھو جیڑے نیچے جیڑے نیچے احباب نے انہوں نے میری اپیل ہے وہ ساتھی چولی پھیر لو اسے طرح اوپر والیاں منزلان تھے نیچے خواتین اگے بیسمنٹ دے اندر جو ساریاں پینا نے انہوں نے بھی میری اپیل ہے کہ کوئی دو چار بی بیاں اٹھ کے چولی پھیر کے تاپ ماشاءاللہ سارے محترم بھائی حاجی حبیب الرحمن صاحب انہوں نے فرمایا وی ہزار رپیہ میں دے دیاں گا اٹھو ماشاءاللہ ایک ہزار رپیہ اس مسجد واسطے مرکزی مسجد واسطے اور ایک ہزار رپیہ مدرس واسطے نہ دیتا اللہ نہ دے کاروبار اندر مال جان برکتہ نصیب فرمائے ساڑھے بھائی محمد اشفاق صاحب انہ دی والدہ محترمہ واسطے دعا فرمانا اللہ انہ دی مغفرت فرمائے دس ہزار رپیہ دا انہ وعدہ فرمائے اللہ انہ دا تعاون قبول فرمائے دو ہزار رپیہ مسجد واسطے صاحب نے دیتا ہے اور ایک ہزار رپیہ مدرس واسطے انہ پیجے اللہ ماشاءاللہ ساڑے بھائی بڑی دور دا شفر کر کے ماشاءاللہ تشریف لے آئے رہے اللہ انہ دا تشریف لے آنا تو اڑا آنا آپ نے دربار اندر قبول فرمائے شیخ مجاہد صاحب پانچ ہزار رپیہ دا انہ وعدہ فرمائے اکبان لوڈی صاحب دس ہزار رپیہ انہ وعدہ فرمائے ساڑے بھائی محمد اکبال انساری صاحب دس ہزار رپیہ دا انہ وعدہ فرمائے اللہ ان تمام بھائیاں دا تعاون آپ نے دربار اندر قبول فرمائے اٹھو ماشاءاللہ بھائی سارے دوست اٹھو جن نہ ہو سکتا زیادہ تو زیادہ تعاون فرماؤ ایک صاحب نے ساڑے محترم بھائی اکرم مغل صاحب انہ واسطے دعا فرماؤ اللہ انہ نو سیتنا لمبی زندگی تعاون فرمائے ایک ہزار رپیہ انہ مدرس سے واسطے پیجے ہے اٹھو سارے احباب بھائی سوچی نہ پیاء کرو اوہ سیانے آن دینے سوچی پیاء دے بھائی بھائی سوچیا نہ کرو جنہے احباب یقینا ہر دوست صورتحال تو اگاہ نہیں اندھا تو میری اپیل ہے کہ جنہے دوست تعاون لکھوانا چاہن دینے اور لکھوان دے ہو تاکہ آئندہ رمضان شروع ہو رہا دو چار دن تک انشاءاللہ تے رمضان مبارک دے اندر تو ساں یقینا زکاة بھی ادا کرنی ہے اور زکاة دے مسارف جڑے نے انشاءاللہ ما شاءاللہ ساڑے بھائی دو ہزار رپیہ ہونا دیتا ہے زکاة دے مسارف جڑے نے اونا چون مدارس جتے یتیم طلبہ بھی مجبور بھی اور ہر طرح دے بچے پڑھ دے نے اونا دا تعاون ہر طرح دا تعاون کرنا اساڑی توڑی اخلاقی ذمہ داری ہے اس واسطے جڑے دوست لخوانا چاہ دے نے او وعدہ فرمالو چار ہزار پانچ ہزار دس ہزار پامے وی ہزار لخوالو لخوا دےو تاکہ رمضان مبارک دے اندر ہی بے شک توڑے کولو وصول کیتا جا سکتے کوئی دوست ایسا ہے جڑا پانچ ہزار رپیہ لخوانا چاہا کے پانچ ہزار رپیہ دے تاکہ انہ کولو باہر دے اندر وصول کیتا جا سکے ہے ماشاءاللہ ساڑے ایل حدیث یوت فوس قاموں کی سیٹی دے صدر نوید ربانی صاحب انہ فرمایا پانچ ہزار رپیہ انشاءاللہ میں دے آنگا اور کوئی دوست ایسا کی نام ساڑے محترم بھائی محمد شفیق صاحب مسلم چاکتوں انہ فرمایا پانچ ہزار رپیہ میں دے دیا اور کوئی آئے پانچ ہزار رپ ماشاءاللہ ساڑے محترم بزرگ حاجی محمد یعقوب صاحب انہ فرمایا پانچ ہزار دس ہزار انہ فرمایا دس ہزار رپیہ میں دے دیاں گا اللہ رہم سے اتنا لمبی زندگی عطا فرمائے ساڑے جمع دی دوسری ازام دے معزن ہاں شیخ محمد اکرم صاحب حافظ اللہ انہ فرمایا پانچ ہزار رپیہ میں دے آنگا اور کوئی دوست ایسا ہے جلدی کرو پھر نمال پڑی یہ چھتی چھتی نہیں تی پھر آج اثر نال کٹھی گا اللہ ہاں جی اور کوئی دوست دیڑا پانچ ہزار رپیہ دا وعدہ فرمائے نیچے والی منزلتے اگر ہو وہ بے شک اسے بچے دے حد پیغام پہ اسحق دینے رکع پہ اسحق دینے لہکے پہ اسحق دینے ماشاءاللہ ساڑے بڑے پیارے بھائی حاجی محمد شوایب انساری صاحب انہاں فرمایا وی ہزار رپیہ میں دے دیں گا اللہ اینا دے مال جان اندر اور زیادہ برکتہ نصیب فرمائے اور کوئی دوست پانچ ہزار میں اسے باستے پانچ ہزار رکھے ابھی سوکھا سوکھا بہتا اوکھا نہیں ہاں جی کوئی ہور دوست جڑا پان ماشاءاللہ مسلم چاک ساڑے محترم رانہ صاحب مسلم چاک تو انہاں فرمایا پانچ ہزار رپیہ میں دے دیں گا اللہ اینا دے کاروبار اندر بھی مزید برکتہ عزتہ نصیب فرمائے ہاں جی ہور کوئی دوست جڑا لقوانا چاہے چونکہ رمضان بلکل قریب آگئے اور رمضان دے اندر تو ساں حضرات جڑے گیا گزرے تو گیا گزرے ابھی آپ نے سمجھ دیں مالی طور دے وہ بھی کوشش کر دیں زیادہ تو زیادہ اللہ دے کارنا تعابن ہو جائے اللہ دی توفیق نہ تو اس واسطے میری توہڑے کے اپیل ہے کہ کوئی ایسا دوست جڑا مزید ہاں ماشاءاللہ ایساڑا نوجوان بھائی کی نام ہے ہاں ہاں عرفان انہاں فرمایا پانچ ہزار رپیہ میں دے دیں گا اللہ انا دی عمر اندر مزید برکتہ نصیب فرمایا ہاں جی غور کوئی دوست جڑا کے جی کی نام ہے سرفراز لدے والا بڑے اچھتوں انہاں کہا جی پانچ ہزار رپیہ میں دے آنگا سرفراز سا ہاں جی ہور کوئی دوست جیڑا پانچ ہزار دا وعدہ فرمایا ہور ساڑھے محترم بھائی محمد یعقوب صاحب چبراتوں کڑی دوروں تشریف لیا ہے نے پانچ ہزار رپیہ انہاں پہ جی اللہ انہاں دے مال جان اندر اور برکتہ نصیب فرمایا ہاں جی پانچ بندے ہور اٹھو تے پھر دعا کریے جمعہ دی نمہ ہاں ساڑھے محترم بھائی محمد جوید صاحب بھائی پاک ٹاؤنٹوں انہاں فرمایا پانچ ہزار رپیہ میں دے دیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے استاد محترم شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا محمد اکرم جمیل اللہ انہاں نصیت نال لمبی زندگی عطا فرمائے بلال صاحب پانچ ہزار رپیہ آگیا شیخ محترم نے فرمایا پانچ ہزار رپیہ میں دے دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں مسلم شریف پڑیئے حضرتان کھولو حضرت تشریف لے انہیں ایسے بھی میں خیال نہیں کی تا کہ حضرت تشریف لے آئے برنہ میری کوشش انہیں جمعہ بھی یہی بڑا لیکن انہیں شفقت تشریف لے انہیں اللہ انہوں سے اتنا لمبی زندگی عطا فرمائے پانچ ہزار این آدھا پانچ باقی رہ گئے نماز پڑھ نہیں تین بندے پانچ ہزار رپے اٹھو ہاں تین پورے اچھا ساڑھے محترم بھائی اکرم مغل صاحب انہوں فرمایا پانچ ہزار رپے میں دے دیا گا دو باقی رہ گئے ہاں جی دو رہ گئے ہاتھی لنگ اہت پوشل رہ گئی اور کوئی دو 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 ایسے جی پائی شہزاد صاحب انہوں فرمایا پانچ ہزار رپے میں دے دیا لو جی اور کوئی دو ہاں ساڑھے محترم بھائی شیخ محمد الیاز توقع رائس والے الیاز توقع رائس والے انہوں فرمایا پانچ ہزار رپے میں دے دیا گا اللہ انہوں مال جان اندر برکت نصیب فرمایا کاری مقصود آمد صاحب اور نہ فرمایا پانچ ہزار رپے میں دے دیا گا ایک صاحب نے لکھا جی کاروبار دی ترقی واسطے دعا کرو اور ایک غور صاحب نے بی اے ہوئی لکھا ہے اللہ تمام دے کاروبار اندر برکتہ نصیب فرمائے ایک صاحب نے لکھا جی میری آہلی بیمار نے اللہ انہوں شفا فرمائے رمضان مبارک دی آمد آمد تے بیمار واسطے انہوں لکھے بیمار ہوئے جن بیمار اندر نے کہیا مینا پہل انسیٹیفکیٹ ڈاکٹر کلوب انہوں آلین میں دیاری چار روٹی نہ کھا میری جان خط نہیں دی این جی بیمار جن اگر بیمار ہے تو روزے چھڑ دے بات دے اندر جو دو اللہ صحیح دے روزے پورے کر لے اہلی خیاد بچے تنگ کر دیں اللہ انہوں اپنی رحمت نال ہدایت نصیب فرمائے اسی طرح اے مخترمہ نے ساڑھیاں کوئی انہ واسطے اکھان دی پرابلہ میں دعا کرو اللہ انہوں صحت کاملہ آجلہ نصیب فرمائے ہاں ہاں حافظ محمد وقار پٹیاں والے اسحاق ساڑھے چوری اسحاق صاحب دے بیٹے انہ فرمایا پانچ ہزار رپیہ میں دے دیں گا اللہ انہوں دے کاروبار اندر اور زیادہ اضافہ فرمائے ایک گھور صاحب نے لکھے موبائل تے جیڑی ازان یا آیت کوئی ٹیون لگائی ان دیئے او دے متعلق علماء دا فتوہ کہ قرآن دی کوئی آیت ٹیون دے طور تے نہیں لگانی چاہی دی واقعہ تا نہیں یہ ظاہر آیت پڑھی جا رہی ہے انہوں کٹ کے بیچ اپنی گا لو رہی ہے کہ مناسب نے بچے آنے لکھے جی امتحانات اللہ سارے بچے آنوں اپنی رحمت نالکام یاب فرمائے شیخ عبد المجید صاحب اونا دے ہم ذلخ دا بیٹا گردیاں دی تکلیف اندر مبتلائے اللہ انہوں سہت کاملہ آجلہ نصیب فرمائے فیصلہ باتوں لکھے میرے مامی جان بیمار نے اللہ میں مشفاہ تا فرمائے اہل حدی یوت فور سٹی کاموں کی دس روزہ رمضان مبارک دا پروگرام چھ مئی آٹھ مئی دس مئی بارہ چودہ سات نو گیارہ تیرہ اور پندرہ مئی جامعہ رحمانیہ چھ مئی آٹھ مئی اسی مرکزی مسجد دیندر مولانا عبدالزاق ساجل صاحب دس مئی مئی محمد نگر عثمان شاکر صاحب بارہ مئی جامعہ ربانیہ سلفیہ کاموں کی بنی امین آبد صاحب چودہ مئی مدنی مسجد لائن پارچ انشاءاللہ میں حاضر ہوں سات مئی نور جامعہ مسجد تالی والی یاسین بلوش صاحب اور تیرہ مئی مسجد فاطمہ انعام الرحمن یزدانی صاحب اور پندرہ مئی رحمانیہ مسجد بلان پارک مولان یوسف پسوری صاحب درس ارشاد فرمان سبحان رب 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 عزت امائے صفح و سلام بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين و العقبت للمتقین اللہ صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم وسلم علی مولا کریم تمام عماران شفاء کامل نصیب فرماء تانگ دستانی تانگ دستیاں دور فرماء شاہ آب اولاد انہوں نیک سال اولاد اطاف فرماء اے میرے اللہ جتنے تیرے بندے تیرے حضور دامن پھلا کے بیٹھے نے سابدیاں نیک تمنام پوریاں فرماء اللہ ساڑیاں جائز حاجات انہوں پورا فرماء یا رب العالمین رزق حلال اندر اور زیادہ برکت نصیب فرماء یا رب العالمین دنیا آخرت دیاں پلائیاں کامیابیاں نصیب فرماء اے میرے شاہ پاکستان تے اہل پاکستان دی حفاظت فرماء اللہ ملک دے دشمن ویریاں دے منصوب آنو خاک اندر ملا اے میرے مولا کتاب سنت دا بول بالا فرماء اللہ بیت المقدس دے حرم شریف اندی حفاظت فرماء رب غفر ورحم وانتا خیر الراحمین صلی اللہ تعالی علیہ خیر خلق محمد وعالی وصعب اجمعی موسیقی